بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیر اور آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیہ نصیب فرمائے تو آج ہم بنا رہے تھے بہت ہی اپنا روایتی سا ایک ناشتہ جو سب کو بہت ہی میں خیال میں پسند ہوگا حل و پوری اور چنوں کی ترکاری تو آپ لوگ ضرور فرائی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو سب سے پہلے ہم حلوہ بنائیں گے اس کے لیے میں نے تین کب پانی لے لیا ہے ایک پین میں اور اس میں ون فورت ٹی سپون میں نے زردے کا رنگ ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم ون اینڈ ہاف کب جو ہے وہ چینی ایڈ کر دیں گے اور چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے میس کرنا ہے اور ہم نے چاشنی کو اتنی دیری پکانا ہے کہ چینی اس میں ڈیزولو ہو جائے اب میں نے ایک کب گھی لے لیا ہے اور اس میں تین سے چار دک میں نے گرین الائچیاں ایڈ کی تھی اور ایک کب ہم نے سوجی لی ہے اور ہم نے میڈیم لو فلیم پر سوجی کو بھوننا ہے سوجی کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونے دیں گے بس اس میں جب ہلکی ہلکی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو جو ہم نے شوگر سیرپ تیار کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا اور تمام شوگر سیرپ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس میں جو ہے نٹس وغیرہ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے ساتھی اور تمام شوگر سیرپ ایڈ کرنے کے بعد صرف ہم نے اس کو تین منٹ پکانا ہے آپ ٹائم دیکھیں اور تین منٹ بعد فلیم کو آف کر دیں گے ہم تو ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے فلیم میں نے آف کر دیا یہ کنڈیشن میں ہو جائے گا اور اس کو بلکل چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ مزیدار سا ہمارا حلوہ بزار جیسا بلکل راڈی ہو گیا ہے اب میں چنے بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ہاپ کیچی چنے لے لیے تھے اور اس کو میں نے اوہر نائٹ بھی گھو دیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے سوڈر ڈال کے بوائل کر لیا ہے چنوں کو اب میں نے پین لے لیا ہے اور اس میں ون فورتھ کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں میں آئل ایڈ کر کے اس میں ہم دو ادت بڑی گلائچی دو سٹک دالچینی کے چھے سے آٹھ کالی مرچے ہیں تین چھار لاؤنگ اور ہافٹین سپون زیرہ ہے وہ میں نے تمام گھرم مسائلے آئل میں ایڈ کر دی ہیں اور ہم اس پر تھوڑا سے اس میں پھرائی کریں گے پھرائی کرنے کے بعد اس میں ہم دو سے تین تیبلی سپون کے قریب پہسٹ ھگاب ، اور اچھے سے مساہلہ بھونیں گے اچھے سے اچھے سے فوائی اچھے سے اس میں ہم یعین optical Ayerrhe teral و Ram raz і번 Oh do پہر stir docel Janeگر کریں گے اور ہے ہافٹτα Budha وہ اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ایک چکن کیوں میں نے آئد کر دیا ہے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے دو تین ہری مرچیں اور اسے دونوں کو پیس لیا ہے اور اس میں اچھے سے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ پیاز اچھے سے بھون جائے میں نے 1.5 تیسپون اس میں سواف اٹ کر دی ہے اور اس میں میں نے 1.4 تیسپون میتھی دانے کا پورڈر میں پیس کے وہ اٹ کریا ہے اس میں اور 1.5 تیسپون اس میں دھنیا پورڈر آٹ کریں ان تمام مسالوں کو آٹ کر کے ہم نے بہت اچھے سے مسالی کو بھوننا ہے پانی آٹ کریں گے اور مسالہ اچھے سے بھونیں گے تاکہ پیاز اچھے سے بھون جائے بہت اچھے سے مسالی کو بھون لینا ہے اور اس میں 1.5 تیسپون میں نے اس میں پینک سالٹ آٹ کیا ہے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے بھی آٹ کر سکتے ہیں چنریں مائل رائع کریں پانی اس کے بعد ایسے پانی میںاری کچھتے ہیں ایسے پانی میں مائل رائع کریں تمام چیزوں کو مکس کرے کے بوائل آنے دیں گے دس منٹ کے لئے لوگ میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے رکھیں گے دس منٹ ہو گئے تھے ہافٹی سپون میں نے اس میں گھرم مسالہ ایڈ کیا ہے اس کو مکس کریں گے تو بہت زبردست سے ٹیسٹی سے ہمارے چینل کا سالن راڈی ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کریں گے پوریوں کے لئے میں آٹا گونز رہی اس کے لئے میں نے تین کب مائدہ لے لیا ہے اور اس میں ایک کب ہم آٹا شامل کریں گے اور اس میں 1.5 ٹی سپون ہم نمک کر دیں گے 3 سے 4 ٹی سپون ہم نے اس میں آئل آئٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے بہت زبردست سے اور آٹے کو ہم نے گوندنا ہے اتنا ہی پانی اس میں آئٹ کریں گے اچھا سا سوفٹ ہم نے بلکل دو گوند جائے جتنا سوفٹ آٹا گوندے گا اتنا ہی اچھی نرم پوریاں بنیں گی آپ آٹا گوندے میں 2 ٹی سپون یوگر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس سے پوریاں اور بھی سوفٹ ہو جاتی ہیں تو یہ آٹا میں نے گوند لیا ہے اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سرٹ ہو جائے تو آدھے گھنٹہ ہو گیا اور آٹا ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور سوفٹ گوند گیا ہے اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے ہم پوریوں کے تمام پوریاں اسی طرح ہم تیار کر لیں گے ہم نے پین میں آئل ایٹ کر دیا ہے اسے ہم پوریاں کو فرائے کرنے کے لیے اور اب ہم پوریاں فرائے کریں گے تو میں ہاتھ سے ہی تمام پوریاں بناوں گی بہت سوفٹ اور بہت نرم بنتی ہیں ہاتھ سے پوریاں تو تمام پوریاں اسی طرح ہاتھ سے ہم بنا کے اور پوریاں کے لیے ایٹ کر دی ہے ہم نے پوریاں ہمارا ناشتہ ہمارا ناشتہ ریڈی ہو جائے گا ہم نے ہزبین کی فرمائش تھی کہ ہم ہلوہ پوری بنائیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی ریسپی شیئر کر دوں اور میں نے فرس ٹائم یہ ریسپی بنائی ہے تو آپ لوگ ضرور فرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی تمام پوریاں ہم ایسے ہی فرائے کر لیں گے اور مزیدار ہماری ٹیسٹی سی پوریاں بھی ریڈی ہو گئیں تو بہت ہی مزیدار اور ہمارا ٹریڈیشنل ناشتہ ہلوہ پوری اور چنوں کی ترکاری بہت ہی مزیدار ناشتہ مارا ریڈی ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس لائک اور شیئر کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے اپنی بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے